غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہو جائے گی اور اس کے لیے یہ بڑے بڑے فتح تو ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ شرک ہے کیا میں اللہ کے سوا کسی کو پکاروں معبود سمجھ کر شرک ہوگا عبادت کے لائق سمجھ کر پکاروں شرک ہوگا اس کو مستقل بذات کہ یہ خود سے ہے اور ہمیشہ ہے اس کو پکاروں گا شرک ہوگا مستعان حقیقی حقیقی مددگار سمجھ کر پکاروں گا کہ یہ خود سے مدد کرتا ہے اور حقیقی مددگار ہے اللہ کے سوا کسی کو پکاروں گا شرک ہوگا اللہ کا محبوب سمجھ کر اللہ کی یعنی صفات کا مظہر سمجھ کر اللہ کی آتا کا مظہر سمجھ پکاروں گا تو ہرگز نہیں ہوگا میں شک میں شک ایک کالر بھی ہے ہمارے صاحب ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں میڈم میں صحیح بات کر رہا ہوں ملتان سے جی کیا سوال ہے آپ کا صحیح صاحب میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کو کافر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا کیا یہ درست ہے اور اگر انسان کافر ہو جاتا ہے تو جو یہ بات کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا فتوہ ہے جی بہت شکریہ ایک اور سوال ہے وہ بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ محمد بہر حضر کہ رہا ہوں جی کامرہ سے جی جی سوال کی دیئے گا نورانی صاحب کو سلام پیش کرنے علیکم السلام جی فرمائیے نورانی صاحب ہم جو بھی آج کل کام محبت میں کرتے ہیں تو اس کو شرک جا بدت میں ڈال دیا جاتے ہیں ہر عمل کو مشکوک کیا جا رہا ہے اسی لیے اسی لیے یہ عنوان رکھا ہے نا کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں دیان سے سنیے وہ بھی جو اس کو ڈالتے ہیں غلط فہمی اور جو سمجھنا چاہ رہے ہیں دونوں کے لیے آسانی اور میں خود سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میں آج اس مضمون کو پورا نہیں کر سکا میں کل بھی جاری رکھوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تاکہ پوری وضاحت ہو جائیں جی علمہ صاحب آپ بھی حال فرمائے تھے جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جو ہے بہت سے لوگوں کے نام بھی آئے ہیں نہیں نہیں صورتوں کے نام اب یہ کہنا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے اللہ کے سوا کسی کا نام آ گیا وہ حرام تو پھر تو بیوی کسی کی جائز نہیں رہے گی اولاد کسی کی جائز نہیں رہے گی کیونکہ سب پھر اللہ کے سوا ہی نام آتا ہے اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ غلط فہمیاں ہیں وہ جانور جس کے زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے کیونکہ وہ کافروں کا طریقہ تھا بسم اللہ تے والعزہ وہ کہا کرتے تھے اچھا اب یہ کہا جائے کہ جس جانور پر مثلا میں نے کہہ دیا کہ یہ میں میلات شریف کے لیے رکھا ہے یہ سیدنا غوث آزم کی جب میں نیاز کروں گا اس کے لیے تو میں نے کہا یہ غوث پاک کی نیاز کے لیے ہے لو کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہو گیا اگر نام آ گیا ہے آپ کا تو کہتے ہیں وہ غلط ہو گیا تو میں نے کہا پھر قربانی کا جانور کیسے بچے گا وہ ہمات کا ہے یہ گائے فرانہ کی ہے یہ جناب دمبا فلان کا ہے تو اس پہ بھی تو میرا نام یا اللہ کے سوا نام آیا ہے پھر وہ کہاں بچے گا اصل مسئلہ جو ہے وہ شریعت کا سمجھیں لفظوں میں لوگوں کو پریشان نہ کریں الجھائیں نہیں جس کے زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور آرام ہوگا اب لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں تم نے غوث پاک کو پکارا تم نے یا علی کہا تم نے یا رسول کہا یہ شرک ہو گیا میں نے بتا دیا معبود سمجھ کر مستعان حقیقی سمجھ کر مستقل متصرف مستقل بزاد سمجھ کر پکاریں گے تو غلط ہوگا ہم اللہ کا پیارہ سمجھ کر پکارتے ہیں اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے پکارتے ہیں اور اس پکار کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور اس کا ثبوت حدیث شریف میں بھی ہے صحابہ نے بھی پکارا امت کے لوگ پکارتے آئے ہیں آج بھی پکار رہے ہیں یہ شروع سے سلسلہ ہے جتنی آپ چاہیں ثبوت میں آنگز اس کے بقاعدہ علماء نے کتابیں تیار کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے واضح کیا گیا ہے تو ہر بات کو شرک نہیں کہنا چاہیے کیوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کسی مسلمان کو مشرق یا کافر کہہ دیں آپ کسی مسلمان کو مشرق یا کافر کہہ دیں اور وہ مشرق یا کافر نہیں ہیں تو کہنے والا اس پر یہ لوٹ آئے گا اگر وہ ہے اچھا اب یہاں یہ بھی مسئلہ سننے کسی میں کوئی کفر یا شرک کی بات پائی جائے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے اور اس کی سمجھ میں ہے نہیں ہے اس کی نیت جو بھی واضح ہوگی اس کے بعد اس کی تنقیح کی جاتی ہے چھانا جاتا ہے پھر کہیں جا کے یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ اس پر فتوہ لگا دیا کفر یا شرک اچھی طرح چھان پٹک کی جاتی ہے بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ اگر ہم یوں ہی کسی کو کہہ دیں گے تو وہ ہم پر پلٹ آئے گا یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ایک کالر ہے ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں دبائی سے بات کر رہا ہوں محمد سر پراز کیا سوال ہے آپ کا مولانا صاحب سے بات کر رہے ہیں جی جی بات کر رہے ہیں میرا فتیجہ پیدا ہوا ہے محمد زوہر ٹھیک ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے محمد زوہر اور کس کوئی آدمی وہ بور رہ رہی ہے اس کا نام بھاری ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے یہ نام بدلی کر رہے اس کی تارہ نہیں مل ٹھیک ٹھیک آپ کا اور کوئی سوال ہے بس میں کالر چلے گئے ہیں سمجھ گیا اچھا نام صاحب ببی آپ نے کفر کی بھی بات کی کفر اور شرک کی تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لئے کفر اور شرک میں بھی جو فرق ہے اس کو بھی واضح کر دیں شرک کفر کے لفظی معنی انکار کے ہے انکار ٹھیک شرک کے معنی کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا اللہ جیسا سمجھنا بلکل اللہ کے ساتھ اس کو کسی چیز میں شریک ٹھہرانا برابری تصور اور آسان لفظ کروں جیسا اللہ کے لئے مانتا ہوں بلکل ویسا ہی کسی اور کے لئے مانو بلکل ویسا ہی اس پہ زور ہے بلکل مثلا اللہ دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے تو میں کہوں جیسا اللہ دیکھتا ہے بلکل ویسا ہی بندہ دیکھتا ہے تو یہ شرک ہوگا شریک پھر وہی ذاتی اور عطائی کی بات اللہ فرماتا ہے میں نے بندے کو سننے والا دیکھنے والا بنایا اللہ سمیم بصیر سمیم بصیر قرآن میں اللہ کے لئے لفظ بھی ہے سمیم بصیر بندے کے لئے بھی ہے اللہ خود سے ہے بندے کو سمیم بصیر اللہ نے بنایا ہے وہی ذاتی اور عطائی اگر یہ نہ سمجھیں مسئلہ کل زکاة کی بات ہو رہی تھی نا جی جی امبتت میں نے کہا تھا نا نسبت مجازی جی شفا کون دیتا ہے اللہ رب رضی سب مانتے ہیں شفا دینے والا اللہ بیشت پھر کیوں کہتے ہو ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں بلکل میں فلاں دوا کھائی اس سے میں ٹھیک ہو گیا تو دوا نے ٹھیک کیا یا اللہ نے ٹھیک کیا اللہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا یا اللہ نے ٹھیک کیا آپ تو ڈاکٹر اور دوا کا نام لے رہے ہیں تو کیا شرک کر رہے ہیں بلکل نہیں آسان ہے بات سمجھنے کے لئے بلکل ٹھیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَقْمَحَ یہ لفظِ اُبْرِئُ اگر کسی کو بھی عربی آتی ہے تو ذرا یہ مادہ بھی دیکھ لے اور اس کی پوری گردان پڑھ لے اس کے معنی دیکھ لے کیا ہے میں شفا دینا وَأُبْرِئُ سیغہ واحد متقلم کا میں شفا دیتا ہوں کس کو اکمہ والعبرسہ مادرزاد اندے کو اور برس والے کو حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں اللہ خود ان کا بیان قرآن میں فرما رہا ہے کیا وہ شرک کر رہے ہیں لیکن آگے فرما دیا بِإِذْنِ اللَّهِ کرتا میں ہوں مگر اللہ کے حکم سے تو اللہ کی عطا سے کوئی کمال ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو کیسے شرک کہا جائے گا جس کو یہ کہہ کہ خود سے ہے تو اور بات ہے تو اس میں مسئلہ آ جائے گا میں نے کہا نا صرف لفظوں کے اطلاق سے برابری لازم نہیں آتی اب ہم اس پر کتنی آگے لے جائیں میں صرف ایک حدیثِ قدسی سنانا چاہتا ہوں فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں نہیں ہے ہے اللہ کا فرمان قرآن میں نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملا اس کو کہتے ہیں حدیثِ قدسی دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں جو سم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کسرت سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے سبحان اللہ نوافل کا مطلب رضا کارانہ طور پر جو عبادت کی جاتی ہے تو چونکہ اس کو اللہ سے محبت ہے فرض واجب سنت ہی نہیں وہ نفل بھی نہیں چھوڑتا تو اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ نوافل میں کسرت کرتا ہے زیادہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پیارہ بنا لیتا ہوں فَقُنتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکرتا ہے اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے وَلَاِنْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ پھر میرا وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور دیتا ہوں سلام بندہ امام رازی اس کی شہرہ میں لکھتے ہیں پھر وہ بندہ دور و قریب تصرف کرتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے تو کیوں ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں قوت خدا کی آنکھ بندے کی قوت خدا کی کان بندے کے قوت اللہ تعالیٰ کا وہ ایک طرح سے مظہر بنتا ہے اس کے لیے پھر فاصلہ کوئی چیز نہیں ہے یقیناً اور ایک کالر بھی ان کا سوار بھی شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام جی جی کون ساہبہ بات کر رہی ہیں جی میں مزبہ آتے فنور بات کر رہی ہوں اسلام بات سے جی مزبہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کو جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ باہر ملکوں میں ہم سفر کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی زبانی سننے کو یہ ملتا ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں ہر جگہ تو حلال کھانا نہیں ہوتا یا حلال ریسٹورانٹ یا حلال جگہ نہیں ہوتی تو میں نے یہ پریکٹس دیکھی ہے کہ بہت ساری عربی خواتین یا خاص کر عرب ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے یہ دیکھا اور یا سنا کے وہ چکن خاص کر جو ہے کچھ کو تو بیس پہ بھی دیکھا کہ وہ پکا ہوا کسی غیر حلال جگہ سے بھی چکن لے کے اور اس پہ پکے ہوئے پہ کلمہ یا اللہ اکبر پڑھ کے کھا لیتے ہیں تو میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے کیا وہ کھانا حلال ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس پکے ہوئے کھانے پہ بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھ کے کھا لیں کیونکہ یہ مسئلہ اکثر سفر کرنے والے لوگوں کو رہتا ہے کہ آپ جب باہر ملکوں میں جائیں تو وہاں جو ہے وہ اب میں کسی برینڈ کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن جتنی بھی مشہور برینڈز ہیں پاکستان میں ہیں یہاں تو ہم کھا لیتے ہیں لیکن وہی برینڈز اب بچوں کو باہر لے جا کے کھلانا چاہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا سوال کا بھی جواب لیتے ہیں جو میں نے واضح کیا نا کہ وہ ربانی قوتوں کا مظہر بن جاتا ہے آج سیٹلائٹ کے کمال مان رہا ہوں سائنس کے کمال مان رہا ہوں تو روحانیت کی تو شانیہ ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا پرزہ کہوں یہ دور و قریب دیکھ لے گا سن لے گا تو یہ تو سمجھ آتا ہے تو روحانی جو مقامات ہیں وہ تو بہت عالی ہیں تو اب وہ بندہ مظہر بنا یا نہیں بنا اب وہ بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے قلعہ خیبر فورٹ کہتے ہیں نا انگلیش میں اور یہ جو ہوتے ہیں قلعہ ان کے دروازے بھی اس کے حساب سے ہوتے ہیں لاہور میں قلعہ ہے لوگوں کو جنہوں نے دیکھا دروازہ دیکھا ہوگا کتنا بڑا کتنا وزنی قلعہ خیبر کا دروازہ اسی صحابہ مل کر اٹھا نہیں پا رہا ہے حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھا لیا اللہ بعد میں صحابہ نے پوچھا ایک روایت میں چالیس کا ایک میں اسی کا ہے ہم چالیس مل کر نہیں اٹھا پا رہا ہے اسی مل کر آپ نے ایک ہاتھ سے کیسے فرمایا میں نے قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھایا جو اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں اسی طرح دیکھنا ہے اسی طرح سننا بلے بغداد میں ہے میں کراچی سے بول رہا ہوں سن رہا ہے عجمیر میں ہے میں کراچی سے بول رہا ہوں سن رہا ہے اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں تو ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے اپنی عمد سے شرک کا خوف نہیں تو بات بات کو شرک نہیں شرک کی تعریف سمجھنی ہوگی اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا یہ جو بات بات کو شرک کہتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں حالانکہ وہ شرکن دونہ شرکن وہ لے جاتے ہیں میں اس میں آپ کو نہیں لاتا ہوں ابھی لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہوں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور باقی اولیاء کرام کے لیے ہم جو کمالات مانتے ہیں اب سوال ایک آئے گا کہ ظاہری زندگی دنیا میں تو ٹھیک ہے بعد از وفات ٹھیک تو نبی تو مرتے ہی نہیں ملکہ الانبیاء احیاء یسلون فی قبوری نبی زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں وہ صرف پردہ کر گئے ہیں ایک لمحے کو موت آئی ہے لیکن ان کی حیات میں فرق نہیں آیا آئیے یہ کتاب کا نام ہے تذکرات الرشید اس کا ایک حوالہ دے رہا ہوں بلکہ فارسی روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں تصرفات و کرامات اولیاء اللہ بعد ممات بحال خود باقی می ماند بلکہ درولایت بعد موت ترقی می شود حدیثے کے ابن عبدالبر نقل کردہ شاہ دست جناب رشید احمد گنگوہی کے بارے میں یہ کتاب جو تذکرات الرشید ہے اس میں ان کا یہ فرمان موجود ہے وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کی کرامات اور ان کے تصرفات ان کی وفات کے بعد بھی اپنے حال پر باقی رہتے ہیں بلکہ ولایت میں وفات کے بعد ترقی ہو جاتی ہے اور اس کی گواہی ابن عبدالبر کی نقل کردہ حدیث شریف سے ہوتی یعنی انہوں نے اس کو حدیث سے ثابت کیا ایک کال دلیں جارور اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سیالکور سے ڈاکٹر اکرم بھول رہا ہوں جی جی ڈاکٹر صاحب کیا سوال ہے آپ کا میں عام طور پر بزرگوں کی جو روزہ ہیں وہاں پر جائے نا تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا ان کی درجات کی بلندی کیلئے دعا مانگ کے اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے صحیح بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور ابھی ایک وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا بھی تو علامہ صاحب جو گفتبو فرما رہے ہیں یہ ابھی سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد اس کو پھر سے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں خوش آمدید اور آج جو ہمارا موضوع گفتبو ہے وہ ہے شرک اور بدت کے حوالے سے اور علامہ صاحب وضاحت فرما رہے ہیں کہ شرک اور کفر کیا ہے اور اس میں ہمیں کس طرح سے اپنے گفتبو میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر بات پر شرک یا کفر کا فتوہ جاری نہیں کر دینا چاہیے سب سے پہلے ہمیں خود کلیر ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا باتیں ہیں تو ابھی ہمارے پر کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات لیں گے علامہ صاحب سے تو حماد آپ سوال پوچھئے مجھے صرف ایک بات کو ابھی مزید واضح کرنا ہے جے جے پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں یہ کہنا کہ زندہ سے مدد مانگ لو مردہ سے نہ مانگو یہ کہنا کہ زندہ جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے استعانت مدد کرنا سمجھاتی ہے بعد از وفات کا کیا مطلب ہے مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے میں کہوں گا کہ نمازیں پچاس فرض ہوئی تھی پینتالیس معاف ہوئی ہیں وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی وفات ہو چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دو آزار سال پہلے انہوں نے چھٹے آسمان پر مدد کی یا نہیں کی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینتالیس وہ بھی معاف نہ ہوتی ساتھ لے آتے پھر کیا کرتے آنے یعنی سمجھیں چیز کو تو اللہ والے مرتے نہیں ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان میں جاتے ہیں آیاتِ انبیاء حضور نے خود فرمایا میں نے میراج کے سفر میں جب گیا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا سہیں ٹھیک تو اللہ کے نبی زندہ ہے حافظِ قرآن کے لیے المصنف امام عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ جو حافظِ قرآن مومن ہو سی عقیدے والا جب دفن کر دیا جاتا ہے اللہ مٹی کو فرماتا ہے اس کو نہیں کھانا تو زمین خود کہتی ہے یا اللہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے میں اس کو کیسے کھاؤں گا تو جس کو صرف قرآن یاد ہو جائے جب اس کی یہ شان تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے اللہ حافظ تو لوگ جو ہے اپنے ذہن کے اوپر چھائے ہوئے پردے ہٹائیں دھند پردوں پہ یا چہروں پہ یا دماغوں پہ آئی ہوئی ہے انبیاء و علیاء کی شان پر نہیں آئی ہوئی ہے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ والے بعد از وفات اب اس کے لئے میں بعد از وفات کی مثال میری کتاب سفید و سیا پڑھ لیں مظہرات و تبرکات میری دونوں کتابوں میں میں نے اتنے حوالے دیئے ہیں اور پھر آج بھی ایک تو ہے نا کوئی آدمی گمان کرے کہ نہیں ہوگی کبھی کی بات آج بھی بلا شبہ وہ باتیں ثابت ہیں کنفرم ہیں مدد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین بوسیری حضور کے پانچ سو سال کے بعد خواب میں چادر بھی عطا کی ہاتھ بھی پھیرا نو سو سال ہو گئے ہیں پوری امت کا وظیفہ ہے وہ بے شک تو سمجھنا ہے غلط فہمیوں میں یا غلط باتیں کر کے لوگوں کو ال جانا نہیں جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک نہیں کہا جائے گا اب عشق کو بھی شرک کہہ دیں تو بات خراب ہو جائے گی بلکل اور بات بات پر کافر کہہ دینا ایک دوسرے کو یہ بھی بہت جاتا ہے انتہا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اب آپ کے سوالوں کے جواب یہ ابتدہ ہے کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے ابھی شرک بیدت پہ تو آئے ہی نہیں ہے ضرورت پڑے گی تو ہمیں ایک دو دن ایک دن دو دن تین دن اس کو لے لیں تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائے بلکل اچھا یہ اورنزیب صاحب کا سوال تھا بلوچستان سے کہ میلاد کو شرک کہہ رہے ہیں اور کافی لوگ جو ہے میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں تو ان کی حوالے سے وہ وضاحت چاہ رہے تھے لفظ میلاد اصل میں ہم نے عربی نہیں سیکھی نا عربی سیکھ لیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے انگلیش پہ توجہ دوسری زبانوں پہ تھوڑی سی عربی بھی سیکھ لیتے میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں جنم آپ پاکستان میں انڈیا میں دنیا میں کہیں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو برٹ پہ دیا جاتا ہے برٹ سیٹی فیکٹ عرب ملک میں جائیں گے تو اسی برٹ سیٹی فیکٹ کا نام ہے شہادہ میلاد برٹ مانا ہوئے نا پیدائش کا وقت پیدائش کا دن تو میلاد تو منایا ہی مخلوق کا جاتا ہے خالق کا تو میلاد نہیں ہوتا وہ کسی کی اولاد نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اس کے ساتھ پیدا ہونے کا تصور نہیں ہے تو میلاد منانا شرک نہیں ہے شرک کو کاٹنا ہے ہم نبی کا میلاد منا کر یہ ہی بتاتے ہیں کہ ہم انہیں مخلوق مانتے ہیں اگر مخلوق نہ مانتے تو میلاد نہ مانتے ہیں ان کا اچھلی کہنا یہ تھا معذرت پر آپ کی بات کٹ رہی ہے کہ صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے ہم کیوں کرتے ہیں اچھا اب یہ جو بات آئے گی ابھی میں کر رہا ہوں شرکی بات اس سوال کو آپ یاد رکھیں جب ہم بدت پہ جائیں گے پھر میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ لیکن ان کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے نہیں منایا یہ کہاں سے ثابت ہے ایک نمبر دو یہ کہ کیا یہ قانون ہے دھیان سے سننے میرا یہ جملہ کیا یہ قانون ہے کہ جو کام صحابی نے کیا وہی کرنا ہے جو صحابی نے کام نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا کیا یہ قانون ہے غیر آج دنیا میں میں دس ہزار کاموں کی لسٹ بنا دوں گا جو صحابہ نے نہیں کیا اور ہم دین سمجھ کر پھر اس پہ کیا ہوگا یہ تو کوئی قانون نہیں ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا اس لیے نہیں کیا جا سکتا صحابہ نے اس طرح کے مدرسے نہیں بنائے تھے دستار بندی کے جلسے نہیں ہوتے تھے صحابہ کے ٹائم پر قرآن کے تیس پاروں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی قرآن پر زیر زبریں نہیں تھی اس طرح آرٹ پیپر پر چکنے کاغذوں پر رنگی ان قرآن نہیں چھپتے تھے صحابہ کے ٹائم پر پیریڈ نہیں تھے حدیث کی اس طرح کتابیں ان میں باب لگے ہوئے یہ سب نہیں تھا ان کے ہاں یہ معلوم ہے یہ فقہ ہے اور یہ حدیث ہے یہ تفسیر ہے یہ ساری کتابیں اور پھر یہ کہ منی آرڈر اس طرح نہیں آتے تھے چندے اس طرح نہیں ہوتے تھے حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا پھر میں نے سناتا ہوں صحابہ کیا 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 نہیں ہوتا یہ تو کوئی کرائیٹ ایریا نہیں انشاءاللہ اس کو بیدت کے موضوع پر حماد صاحب کا ایک سوال تھا کراچی سے کہ رمضان مبارک میں بڑے شیطان تو بند ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے شیطان یعنی ان کے چیلے وہ آزاد رہتے ہیں جی سرکش شیاطین جو ہے وہ قید کیے جاتے ہیں اب شیاطین الجنیول انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی تو وہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کا چیلہ بنا لیا ہے وہ مراد وہ آزاد ہوتے ہیں مرانا میرا اپنا نفس شیطان کا کتنا عادی ہو چکا ہے مجھے اس کو چیک کرنے کا موقع مل گیا ہے کیونکہ شیطان بند ہے میں چیک کروں کہ اس کے کہنے پہ کر رہا ہوں یا اس کی وجہ سے کر رہا ہوں تو اس کو میں شیطان کی عادت سے دور کرنا سیکل بھی لیتا ہوں بچانا بھی سیکل لیتا ہوں تو سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں باقی چیلوں سے مراد ہم لوگ خود جو حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر یہ کتنے آلات ہیں اور کتنی چیزیں ناچ گانا بند نہیں ہیں لوٹری چل رہی ہے ترہ ترہ کی حرکتیں چل رہی ہیں میں تو حیران ہوں کتنے پروگرام ہیں جن میں یعنی رمضان کے پروگرام کا نام لے کے اور نا نچایا جا رہا ہے اور انام دیا جا رہا ہے گیت گائے جا رہے کیا کچھ ہو رہا ہے سوچنا چاہیے ان کو غور کرنا چاہیے تو یہ یاد رہے کہ شیاطین جو حد سے بڑھتے ہیں شتنن سے بنا ہے نا تجاوز کرنا تو اگر میں خود بھی اس کا مرتقب ہوں تو مجھے احتیاط کرنی ہے کہ میں خود ہی تو نہیں شیطان بنا ہوا عظیم صاحب نے سعودی عرب سے سوال کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے یہ بات کرتے ہیں احرام انہوں نے مسجد آئیشہ پہ جا کے بانا میں نے ان سے وضاحت اس وقت چاہیی تھی تو وہ اگر جدہ میں رہتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اور وہاں سے مکہ مکرمہ وہ چلے گئے اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر مسجد آئیشہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں وہ لوگ جو مکہ پہنچ چکے انہوں نے وہاں جا کے حج کا احرام پہنا جبکہ وہ جدہ سے گئے انہوں نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا جہاں کے عمرہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے یہ غلط کیا کیونکہ وہ مکہ میں نہیں تھے مکہ سے باہر تھے اب جدہ میں رہتے ہیں یا جدہ آئے تھے تو پھر جدہ سے انہوں نے میقات کیسے پاس کر لی تو ان سے غلطی ہوئی ہے وہ توبہ بھی کر لیں وہاں کی احسیت جو ان کے اس کے مطابق دم دیں تو اللہ ان کو معاف فرماتے حج کا احرام جو لوگ دیکھیں نا آج ہی گئے ہوئے ہیں پاکستان سے انڈیا سے وہ مکہ میں ہیں وہ وہیں سے حج کا احرام باندھیں گے جو باہر کے ہیں وہ جہاں سے آئیں گے وہ میقات کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام کے تو جس نے کراس کی ہے اس پر دم تو ہوگا کامرا سے ایک سوال تھا کہ ہر عمل کو شرک اور بددت کہتے ہیں جی جس کو معلوم نہیں ہے جو جانتا نہیں ہے شرک کیا ہے اور بددت کیا ہے وہ اگر ایسا کوئی فتوہ دیتا ہے یا ایسی کوئی بات کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے کیونکہ اس طرح وہ جائز کاموں سے لوگوں کو متنفر کرنا یا غلط کام کو صحیح کہنا یا صحیح کو غلط کہنا دونوں ظلم ہیں تو معلوم نہیں ہیں تو جو قرار دیتے ہیں بات بات پر شرک بددت کے تو ان کی غلطی کو جاننے کے لیے ضروری ہے نا کہ میں بھی آگئی حاصل کروں ہم خود سیکھتے نہیں ہیں دوسروں پر کہیں یہ شرک بددت کے فتوے کیوں لگا رہے ہیں تو ہمیں پتا بھی تو ہو نا کہ شرک بددت ہے کیا تو ہمیں اس کا کیونکہ قرآن میں ہے بے شک اللہ تعالی شرک کو نہیں بخشے گا اس کے سوا جتنے چاہے گا گناہ معاف فرما دے گا تو شرک ایسا گناہ ہے کہ بندہ توبہ نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی یہ ذہن میں رکھنا ہوگا تو یہ بہت اہم بات ہے اور بغیر ایمان کے بخشش کا کوئی تصور نہیں اسلام آباد سے ایک خاتون تھی مذبہ انبر ان کا سوال تھا کہ جس طرح وہ غیر ملک میں سفر کرتی ہیں اور یہاں تو حلال اور حرام کی تمیز ہے وہاں پہ حلال چیزیں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں خالیتے ہیں اور اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے جبکہ یقین نہیں ہوتا ہوں جی بہت اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوئی ان کے سوال سے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے اللہ تعالی نے پاک تیب جس کو ہم کہتے ہیں ستری اور اچھی غزائیں رکھی ہیں جن جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے اس کے لیے جو تعلیم ہے کہ ان کا زبیحہ یعنی انہیں اسلامی طریقے سے زبا کیا گاہ ہو ایک لفظ کوشر ہے کامن ہے ہم کوشر کنیں ہمیں تسلیح ہونی چاہیے کہ اسلامی طریقے سے زبا ہوا ہے یا نہیں ہوا اس معاملے میں بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں میں نے آسٹریلیا میں اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں امریکہ میں جہاں تک اپنے طور پر کچھ جگہوں پہ گیا ان لوگوں سے ملا میں نے اپنے سفر ناموں میں تفصیل بھی چھا پی ہے مثلاً ڈیڑھ سو چکن ایک پینل پہ لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے الگ چھوڑی ہے ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ بٹن دبا دیتا ہے وہ پہلے چاکو کا ہو گیا اس کے بعد جتنے چاکو ہیں وہ الگ ہیں ایک ہی چاکو نہیں ہے سب کے لیے الگ الگ ہیں ایک منٹ میں ڈیڑھ سو کٹنا ہے وہ کہتے ہیں کون دنیا کا آدمی ہے جو ایک منٹ میں ڈیڑھ سو مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑے گا کوئی بھی نہیں ہے تو انہوں نے یہ کیا ہوا اور کٹ رہا ہے میں نے کہا میں اس کو جائز نہیں کہہ سکتا ایک چھوڑی ہوتی تو میں کہتا ہوں الگ الگ چھوڑی ہے اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اچھا بعض جگہوں پہ ریکارڈنگ چلتی ہے بندہ بھی نہیں ہے ملکل ایسی یہ بھی ہو رہا ہے دنیا میں بڑے جانوروں کے معاملے میں اکثر جگہ میں نے دیکھا ہے جیسے گائے وغیرہ وہ زبا کی جاتی ہیں حالانکہ وہ ان کو جس طرح بے ہوش کرتے ہیں وہ ان کے پاس طریقہ وہاں پر جو بھی لیکن پھر بھی زبا کرتے ہیں چھوڑی چلاتے ہیں اور انہوں نے زابر زبا کرنے والے مسلمان رکھے ہوئے ہیں میں صرف حرام چیز ہو اور اس پر بسم اللہ پڑھ کے کھا جاؤں یہ کہاں سے میری درست ہو جائے گا مجھے تسلی کرنی ہے میرے ایمان کا مسئلہ ہے ملکل میں شکل میں اگر لقمہ حرام کھاؤں گا میں اس کا جواب دے ہوں اس میں میری رغبت شامل ہو گئی تو پھر تو اور مسئلہ بن جائے گا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹال آ جا سکے کہ جی کہیں سے بھی آئی ہے بس بسم اللہ پڑھو کھاؤ نہیں تسلی کی جائے گی ہاں کسی کے گھر میں گئے ہیں مسلمان ہیں ان سے زیادہ نہیں بکرد آ جائے گا انہوں نے کہا حلال ہے تو وہی تبلیہ آ جائے گا اگر یہودی ربائی جس کو وہ کہتے ہیں ربی یا روائی کہتے ہیں اللہ کا نام لے کے زبا کرتے ہیں اگر اللہ کا نام لے کے زبا کرتے ہیں وہ بھی کھایا جائے گا لیکن اگر ان کے طریقے میں وہی مشین ہے جھٹکا ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس معاملے میں لا پروہی ہے جو ہمارے اندر سے غیرت نکل رہی ہے اور برائیاں آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے حلال حرام کی اب تمید چھوڑ دی ہے تو یہ بہت اہم بات ہے اس طرح نہیں کرنا اس درجے کے گناہ گار ہیں یہ اس کا تے کیا جا سکتا ہے بتایا جا سکتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے چھوڑا یہ مکمل ہو گئے میرے پاس ایک سوال ہے مزارات کے حوالے سے سیالکورٹ سے ایک ڈاکٹر سب نے پوچھا تھا کہ مزارات پر لوگ جاتے ہیں اور جو اہلِ مزار ہیں انہی سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ذاتی طور پر ایک دوسرے سے بھی مدد مانگتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں وہ جو اللہ والے ہیں قبر میں ان کی عزت ان کی اللہ کے بارگاہ میں مقبولیت اتنی ہے کہ ہمارے پاس تین طریقے ہیں مزار پر جا کر دعا کرنے کہ اس حوالے سے جتنے لوگ سن رہے ہیں میری بات دیان سے سن لیں مزاروں پر جانا یہ سمجھ کر کہ وہ اللہ کی رحمت کے مقامات ہیں وہاں دعا قبول ہوگی وہاں جا کے اللہ سے دعا کرنا ایک طریقہ اور صاحبِ مزار کا وسیلہ پیش کرنا کہ یہ اللہ یہ تیرے مقرب بندے ہیں یہ جگہ مبارک ہے میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں چھیک ہے ایک طریقہ اس کو مبارک جگہ سمجھ کر جانا دعا کی قبولیت کا مقام اور دوسرا صاحبِ مزار اللہ تیرے پیارے ہیں ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ان کے صدقے یہ بھی ہو گیا اب یہ ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم فرمائی تھی دعا جو میں نے حاجت کے حوالے سے سنائی تھی کہ میں جا کر دعا کروں اللہ سے یا اللہ میرا کام کر دے صاحبِ مزار سے کہوں کہ آپ میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما یہ طریقہ ہو گیا اور اگر میں شرعی قوانین اور تمام باتوں سے واقف ہوں اور میرے اندر روحانیت ہے جو تعلق قائم کرے میں صاحبِ مزار کے مقام سے ان کی روحانیت سے آگاہ ہو کر ان سے کہوں کہ آپ کو اللہ نے اپنا پیارہ بنایا ہے اختیار دیا ہے میری حاجت آپ کے سپرد کی ہے اللہ کی عطا سے جو اختیار ملا ہے اس سے میرا یہ کام کر دیں یہ تین طریقے بتا دیئے میں نے میں یہ کہوں کہ یہ مزار والا خود سے کمال رکھتا ہے یہ تصور ہی نہیں ہے یہ مزار والا خود سے کر سکتا ہے یہ سوچ ہی نہیں ہے یہ مزار والا جو ہے یہی سب کچھ ہے یہ خیال ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے یہ سمجھ کر اسے کہنا میرا یہ کام کر دیں تو یہ غلط نہیں ہے میں نے تینوں باتیں کھل کے کر دیئے ہیں سمجھ میں نہ آئی ہوں بتائیے گا مزید واضح کر دوں ابھی ہمیں بریک لینی ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور چیزیں جو آپ کے ذہن میں آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ سوال آتے ہیں مزید وضاحت ہو جائے گی جو آپ کے ذہنوں میں شبہات ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گے ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں خوش آمدید اور آج جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے شرک کے وارے میں اور آپ کو علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس لفظ کی وضاحت اپنی زندگیوں میں کر سکتے ہیں لیکن ہم بہت ساری گلت الفاظ استعمال کر کے گناہ گار بن رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ہر جگہ اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا ہے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوئن کیا ہے دو مہمانوں نے جن میں پہلے مہمان ہے ہمارے محمد فرحان قادر صاحب اسلام علیکم سانا خان رسول ہیں اور ہماری دوسری مہمان ہے مشکہ اسلام علیکم کیسی آپ ٹھیک ہے آج آپ کی بسم اللہ ہے تو ہم چاہیں گے فرحان صاحب پہلے آپ سے حدیعنات آپ پیش کیجئے بارگاہ رسالتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں دو دو سلام پیش کرتے ہیں صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں ہماری دوسری مل کرتے ہیں ہماری دوسری مل کرتے ہیں ہماری دوسری مل کرتے ہیں